یعنی ان کی نظر میں آج ستر سال کے بعد ان کو ادراک ہو گیا کہ قائد اعظم کا ویژن غلط تھا اور اب یہ لوگ فاٹا کے بارے میں صحیح سوچ رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے تزبزب کا آج عالم یہ ہے کہ جمرود میں پیپلز پارٹی اور جماعتی اسلامی نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے کہ ہمارے قباری علاقوں میں پولیس کی عملداری نہیں ہونی چاہیے ایک طرف انزمام کی حمایت اور دوسری طرف پولیس کی عملداری کو روکنے کے لیے مشترکہ پریس کانفرنس ہیں اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو خود بھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا اس سے ہم نے کمایا ہے یا کمایا ہے میں نے بند کمروں کے اندر بھی اور کھلے عام بھی پارلیمنٹ کے فلور پر بھی اور سمینارد میں بھی شاید زیادہ وضاحت کے ساتھ تو نہیں کہ مجھے ملک کی سلامتی بھی عزیز تھی میں ملک کے لیے مشکلات بھی نہیں پیدا کرنا چاہتا تھا لیکن جو خطرات میں دیکھ رہا تھا اس سے چشمپورشی بھی نہیں کر سکتا تھا اور میں نے جنرل باجوا سے براہ راست کہا پرائم منسٹر کی موجودگی میں کہا کہ افغانستان کی طرف سے مشکل آ سکتی ہے ابھی ہم مشقی سرحد کے ایلو سی کو تیہ نہیں کر سکے ہیں ڈیورن لین کا تنازہ ہمارے لئے مشکلات پیدا کر لے گا انہوں نے کہا نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ فاتح انزمام کا بالپاس ہونے کے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر افغانستان کا ردعمل آیا اور بازابتہ طور پر اسلام آباد میں ان کو اپنا ردعمل نوٹ کر آیا اب یہ کہنا کہ پاکستان نے ان کی الزامات مسترد کر دیے ہیں کیا مسترد کرنے سے تنازہ بھی ختم ہو جاتا ہے ہم بھی مسترد کر دیں گے ہم بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن ہم ابھی مشقی سرحدات کے تنازے سے نکلے نہیں اور ہم نے اپنے مغرب سرحدات کے تنازے کو دعوت دے دی یہ کون سا پاکستان کا مفاد ہے یہ کس طرح ہم پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اور پاکستان کے مفاد میں یہ فیصلے کر رہے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے ہماری اسرائے کو سنجیدہ نہیں لیا اور اب جو صورتحال نہیں پیدا ہوئی خدا نہ کرے خدا نہ کرے آنے والے حالات میں اگر کوئی اس کا ایندھن بنے گا تو قبائل عوام بنے گا کیا قبائل کے عوام صرف اس لئے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ ہر دور میں آگ میں جلتے رہیں ہر نئی آگ بھڑکائی جائے اور اس میں صرف قبائل کو جلایا جائے آپ نے یہ بھی دیکھا بڑے دعوے کرتے رہے کہ پارلمنٹ کے اندر قبائلی ممبران ہمارے ساتھ ہیں قبائل کے براہ راست عوام نمائندے ہمارے ساتھ ہیں جبکہ قومی اسرم علی مصر ایک وٹ ملا ہے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں رات تک تو ہمارے ساتھ تھے رات تک نہیں میں دس مئی کی میٹنگ میں موجود تھا اور وہاں پر قومی اسرمیلی میں فاتح عراقین کے پارلمانی لیڈر موجود تھا اور اس نے کہا وزیراعظم صاحب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں اس وصلے میں جس طرح خفیہ ادارے دباؤ ڈالتے رہتے ہیں اس طرح ان کو دباؤ میں رکھا تاکہ وہ اپنی رائے برمنا ظاہر نہ کر سکیں لیکن بالآخر انہوں نے ووٹ نہیں دیا پھر وزیراعظم صاحب وضاحت کرتے ہیں خود کہ شاید ان کو اپنے حلقوں میں مشکلات کا خطرہ تھا یعنی ان کو ادراک تھا کہ یہ اتنا غیر مقبول فیصلہ ہے ایک فاتح عوام کے نظر میں کہ فاتح ممبران اپنے حلقوں میں عوام کے ساتھ نہیں جا سکیں گے اس ادراک کے باوجود اتنا بڑا فیصلہ کرنا بہرحال اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاتح عوام سے رائے لی جائے ہم فاتح جرگے کے حوالے مسئلے کو کریں گے اور پھر اس کی پاداش میں احتجاج کرنا ہمارا حق ہے یہاں تم نے ایک سو بیس دن دھرنا دیا اور یہاں برداشت کیا گیا پوری قوم نے برداشت کیا لیکن اگر فاتح کے لوگ جمعیت علماء اسلام کے کارکن اپنی رائے نوٹ کرانے کے لیے رمضان کے روزے میں میدان میں آئے تو آپ سے ایک لمحہ کے لیے وہ برداشت نہیں ہوئے اور رمضان کے روزوں کے ساتھ آپ نے ان پر شیلنگ کی دھویں پھینکے ان کے اوپر لاتھی ہماری ان کو زخمی کیا تو ظاہر ہے کہ میدان جنگ تو پھر گرم ہونا ہے آنے والے حالات میں کیا بنے گا میں اب بھی معاملہ فاتح جرگے کے سپرد کرتا ہوں وہ اپنے مستقبل کا فیضہ خود کریں گے اور ہم پہلے بھی فاتح کے عوام کے ساتھ تھے اب بھی فاتح کے ساتھ تھے بہت بہت شکریہ میں آئین و قانون کو ظاہری طور پر نہیں دیکھتا میں اس کے پس منظر کو بھی دیکھتا ہوں پس منظر میں یہ جو کچھ ہوا ہے وہ بھیانک ہے اس پر زیادہ تفسرہ بھی شاید ہمارے لئے مشکل ہو جو لوگ اس اسمبلی کو لانتی اسمبلی کہتے تھے جالی اسمبلی کہتے تھے پورا سال حاضر نہیں ہو رہے تھے آج کی دن انہوں نے بھی حاضری کیا خیبر پرستنخواہ اسمبلی میں جس رکن کو جوتے مارے گئے حلف نہیں اٹھانے دیا گیا اور اس کو وہاں سے جیل بھیج دیا گیا سپیکر کی طلبی کے باوجود ان کو اسمبلی میں نہیں لائے جا رہا تھا آج کی دن اس کا بھی بلاوہ ضروری ہو گیا سارے ممبران کے موجود کی میں اس نے باوقار انداز سے حلف بھی لیا اور ووٹ کی انگوٹھا بھی لگا دیا یہ ہوتا ہے جمہوریت کوئی پتہ نہیں چلتا لوگوں کو کہ کون کرا رہا ہے اور کس نے ہاتھ مروڑے ہوئے ہیں اور کس نے گردن مروڑی ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے آج بات تاریخ کے اوراق پر رقم ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ نے آخری دل میں آ کر بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے تمام پارٹیوں نے بدنیتی کا مظاہرہ کیا ہے اور اجتماعی خودکشی کا فیصلہ کیا ہے غلط فیصلی غلط ہوتے ہیں کم از کم اگر کل اس کے نقصانات ہوں گے ہم کم از کم ان نقصانات کے حوالے سے بریوزی معقرار دیئے ہیں ملان صاحب ملان صاحب سینٹ میں میاں رضا و بانی نے کہا کہ ہم دونوں ایوانوں نے کٹ کپلی کا کردار دیا ہے اور انہوں نے ڈیٹ وائز یہ بتایا کہ کچھ مانڈر پر آفدس کب ہوئی اس کے بعد عزالتوں کی توسیق اب ہوئی پھر انہوں نے کہا کم از کم ایٹ کمیٹی کب ہوئی انہوں نے پورا انہوں نے کہا جو میں اس کو سکورٹ کرتا ہوں لیکن یہ کاش ہم کر دیں ہم نے کسی اور پر ایک ہنے پر کیا ہے ایک اس کا کافتے تھے کہ اب کیا سمجھتے ہیں اور دوسری بات آپ مطمن ہیں کیونکہ یہ جتنے لوگ ہیں جو اتجاز کر رہے ہیں جل کو مار پڑی یہ آپ کے کارگران ہیں اور جس حکومت کا شکواہ آپ آج کر رہے ہیں یہ تو اتضاف سے جب آپ نے اگریمنٹ کیا تھا ان کے ساتھ کہ یہ صور کی پیٹیشن واپس لیں گے یہ اسلام میں جاتے ہی کہ ان سے سب کی اس وادشاہ پر مدرامت کریں گے ان کا تو یہ دورہ میان سلسل چلا آ رہا ہے آپ مطمئن ہیں کہ آپ کا دار کو ناکس مطمئن ہیں آپ کا مطمئن ہی لوگ دیکھیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم ملک کے معمول کی سیاست کا تو حصہ ہیں اور اس میں حکومتیں بنتی ہیں حکومت کے مخالفت حمایت میں بھی لوگ بیٹھتے ہیں حمایت میں بھی بیٹھتے ہیں حمایت میں پھر کچھ معاملات طے کیا جاتے ہیں ہم نے الحمدللہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے کوئی ذاتی مفاد کے حوالے سے معاملات طے نہیں کیے ہم نے ان کے ساتھ نظریاتی حوالے سے معاملات طے کی لیکن میں آپ حضرات کے سامنے اس سے قبل بھی کہہ چکا ہوں کہ ہم اتنے سادہ بھی نہیں تھے کہ ہمیں ان سے اسلامی نظام اور صورت کے خاتمے کی توقع ہوتی اپنی حجت پوری کی ختم ہم خود کریں گے جب آئیں گے انشاءاللہ طاقت ہم خود ہم نے خود بننا ہے اس کے لیے کسی اور کے سہارے پر کچھ حجتیں تو آپ تمام کر سکتے ہیں لیکن ان سے اتنی بڑی توقعات و عباسہ کر لینا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بجا طور پر میاں نواز شریف صاحب سے اور اس کے مسلمینی سے گلا کرنے کا حق حاصل ہے کہ نہ تو انہوں نے اس معاہدے پر عمل درامت کیا اور نہیں انہوں نے پانچ سالہ ہماری وفاداری کا جو صلح دیا ہے وہ بھی کوئی اخلاق دنیا اس کے اجازت نہیں دے سکتا ہاں جو رضا ربانی نے کہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ رضا ربانی واحد وہ آدمی ہے پیپل پارٹی کا کہ جس نے پارٹی ڈسپلن کی پابندی کے باوجود ضمیر کا ساتھ ضرور دیا ہے جو تنہا رہا ہے آج اگر وہ سینٹ کا شیئرمین نہیں بن سکا ہے تو اسی بنیاد پر کہ اس نے اپنے ضمیر کا ساتھ ضرور دیا ہے چن Stockholm چنہ ہ Amen چند کافی gaat چنہ ہی تست mistake سچنہ موسیقا 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 موسیقی